کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ آج کینیڈا میں لینڈ کھانے ہیں نا کن ان کو جوب مل جائے یار ذرا سا بھی صبر نہیں کرتے یو ایس اے کے بھی بڑے برے حالات ہیں میرا ایک دونسپان میں ہے میں نے اس نے پوچھا یار تمہارے کیسے حالات چاہ رہے ہیں کیا ملے تو نہیں ایسی اس کی ورنس ہے نا کافی لوگ کینیڈا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کون ہیں یہ لوگ اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و خرید کے ساتھ ہوں گے اور مزے سے ہوں گے یار آج کے جو ویلوگ ہونے والا ہے اسے انڈ تک دیکھئے گا آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسے ایسے پوائنٹ ڈسکس کروں گا جیسے سن کر آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ہوگی تسلی میں ڈسکسن کرنے لگا ہوں اس ویلوگ میں ریورز مایگریشن کی آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ یار کینیڈا کے کافی برے علاہت ہوگئے ہیں لوگوں کو جوب نہیں میرے سٹوڈنٹ پر کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری جیسی اب غلطی نہ کرنا کینیڈا مت آنا کینیڈا میں کچھ نہیں رکھا ہوا کینیڈا کی ہوگی ہے کانی ختم کچھ تو سٹوڈنٹ سوچے میڈیا میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ٹکٹے کروا دو ہم واپس چلے جائیں تو یہ ویلوگ ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے بڑا زبزر جو کہ فلان کر رہے ہیں کینیڈا آنا تو ہمیشہ کی طرح ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے یہ بات میں آپ لوگوں کو پتاتا چلوں کہ ریورس مایگریشن کوئی نئی چیز نہیں ہے کینیڈا کے اندر یہ ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے کینیڈا میں جب یار لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ ہر سال کینیڈا میں آ رہے ہیں اگر ہزاروں میں چلے بھی جائیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن آج کے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکرس کروں گا وہ کون سے لوگ ہیں جو کینیڈا کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آورال جو فیر آیا ہو میں لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں کینیڈا کے اندر کہ یار اب ہم لوگ کینیڈا آئے یا نہ آئے اور بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ یار کچھ تو ویلوگر ہیں یوٹیوبرز ہیں وہ بھلا کیا کہہ رہے ہیں وہ جاتے ہیں دو تیری مینے کے لیے پاکستان اور انڈیا یار یہ چیز اچھی نہیں ہے اس سے کافی بیڈ ایکسپریشن پڑ رہا ہے اور لوگ نہ ڈر جاتے ہیں اب بات کر لے تھے کہ یار آخر کار وہ کون سے لوگ ہیں جو کینیڈا کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کی ورہ سے مچی بھی ہے تھرپلی نہیں آنے والے لوگوں کے اندر کہ اب ہم لوگ کینیڈا جائیں نہ جائیں ہمارا کینیڈا جانے کا ڈیسیئن اچھا ہوگا کے نہیں ہوگا نمبر ون پہ جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے سیٹل پیپل کی جو کہ پچی پچی تی تی سالوں سے کینیڈا کے اندر آئے ہوئے ہیں ان لوگ انہیں کمالی ہیں ہمیں اچھے خاصے ڈالرز پروپرٹی وغیرہ ان لوگوں نے بنا لی ہوئی ہے بچے بھی ہوگے ہوئے ہیں ان کے سیٹل اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار ریٹائرمنٹ کی ایج قریب آ رہی ہے جب ہم لوگ ریٹائرن ہوں گے کینیڈا کے اندر تو ملیں گے ہمیں پندرہ سو سے دولہ ڈالر پر منتھلی یہاں پر تو ایکسپینسز ہی کافی زیادہ ہیں کیوں نہ ہم لوگ انڈیا اور پاکستان جائیں وہاں پر پچیز کریں پروپرٹیز رینٹ آؤٹ کریں نوکچ آ کر رکھیں اور اپنی جو ریٹائرمنٹ والی ایج آنا وہ زبدس طریقے سے گزاریں یہ وہ کیٹیگری ہے جو سب سے زیادہ چھوڑ کر جا رہی ہے کینیڈا کو یہ تو لیٹس نیوز ہے نمبر سیکنڈ پر جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے انپیشنز لوگوں کی یار کچھ لوگ تو کافی جسے کہتے ہیں بے سبرے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار آج اگر ہم کینیڈا آئے ہیں نا تو کل ہمیں جوب مل جائے جیسے ہی تین چار مینے گزرتے ہیں اگر ان کو جوب نہیں ملتی نا اور وہ اپنی سکلز میں بھی کام نہیں کرتے کہ یار اگر ہمیں جوب نہیں ملتی تو ہمیں اپنی سکلز میں کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جوب مل جائے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں کافی ڈس ہارڈ اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو کینیڈا میں آکر بہت بڑی گلتی کی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو جا رہے ہیں واپس sorry to say یار آج کل کے سوڈنٹس ہیں نا ان کی اندر بھی نا میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ کافی پیشنس ہو چکے ہیں اگر ان کو پہلے سمسٹر میں جوب نہیں مل رہی نا اور دوسرے میں نہیں ملتی وہ تیسرے میں کہتے ہیں کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ میں پار ٹائم جوب کروں گا ساتھ ساتھ اپنی فیس بھی نکالوں گا وہ نا جسے کہتے ہیں نا تیسے سمسٹر تک ویٹ کرتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں یار تھوڑا سا صبر اور رکھو یار کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر اگر آپ پیشنس رکھو گے تو آپ اپنا گول ضرور اچھیو کرو گے میں مانتا ہوں کہ یار سوڈنٹس کے لیے فیس نکالنا جیسے کہتے ہیں نا کافی ایشو ہوتا ہے ان کو لانشون انہوں نے لیا ہوتا ہے بیک ہوم سے اور ان کو لان بھی اٹھانا ہوتا ہے تو وہ جو سوچ کر آتے ہیں نا واضح وقت وہ نہیں ہوتا ہے لیکن صبر رکھو گے تو آپ اپنا گول ضرور اچھیو کر لوگے کھنیڈا کے اندر نمبر تھرڈ پر جو کئیڈگری آتی ہے نا وہ آتی ہے رونگ ایکسپیکٹیشنز یار کچھ لوگ نا پاکستان اور انڈیا کے ادھر اچھا خاصا کھمارے ہوتے ہیں پندرہ پندرہ بی بی سلاک کھمارے ہوتے ہیں میں ان کو کبھی بھی اڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ لوگ کانیڈا کے اندر آو ہاں گھومنے پھننے کے لیے آو اگر آپ سیٹل ہونے کے لیے آتے ہو نا تو ان لوگوں کے لیے اکثر مشکل ہو جاتا ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں جوب شپ کرتے ہیں پیسہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تھنڈ بھی اچھی خاصی پڑھ رہی ہے ہم نے نہیں سوتا تھا کہ کینیڈا پر اتنی تھنڈ پڑھتی ہے ہم تو فاسگی ہیں اور یہاں پر وہ لگجریز نہیں ہیں جو بیک آم میں ہوتی ہے جیسے نوکر چاکر ہوتا ہے ڈرائیور ہوتا ہے گرینڈ پیرٹ زیان رکھ لیتے ہیں یہاں پر آگر اگر آپ ڈے کیر کا سوچتے ہیں تو ڈے کیر اچھی خاصی ایکسپنسیب ہوتی ہے تو لہٰذا وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یار نہیں یار ہم پاکستان اور انڈیا میں اچھے تھے وہ لوگ چلے جاتے ہیں کینیڈا کے اندر سے وہ زیادہ دیتا ہے سروائیو نہیں کر پاتے کینیڈا میں نمبر فور پہ یار میں ڈسکس کروں گا کہ یار انفلیشن کی وجہ سے بھی یار کافی لوگ کینیڈا کو چھوڑ کر جائے انفلیشن سے کافی زیادہ مہنگائی ہو چکی بھی ہے کینیڈا میں گروسیس کی پرائیسز کافی بڑھ گئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ گیس کی پرائیسز بھی بڑھ گئی ہوئی ہیں اور ایکسپنسز کافی زیادہ ہو چکے ہوئی ہیں لیکن یار انفلیشن نے خالی صرف کینیڈا کو افیکٹ نہیں کیا یو ایسے کے بھی ایسے ہی حالات ہیں میرا ایک دوست جپان میں میں نے اس سے پوچھا جپان کے کیا حالات ہے وہ کہتا ہے یا جپان میں بھی اچھی خاصی بنائی ہوئی ہے ایک دوست میرا یوکے میں وہ کہتا ہے یا یوکے میں بھی انیم اچھی ہوئی ہے یہ خالی صرف کینیڈا کے اندر انفلیشن افیکٹ نہیں ڈالا ہوا ورلڈ وائیڈ انفلیشن اچھا خاص افیکٹ ڈالا ہوا ہے پاکستان کے بھی بڑے بورے حالات ہیں انڈیا والو آپ کے حالات کیسے ہیں انفلیشن نے کیا انڈیا میں افیکٹ ڈالا ہے کی نہیں ڈالا یہ مجھے کمنٹ میں ضرور منشن کرنا تو یار ان لوگوں کے لیے یار جو سپیشلی منیموم ایج پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سروائیو کرنا کافی مشکل ہو چکا ہوگا ہے اس ٹائم ایک جو پہ ہے اور فیملی کو آپ نے چلانا ہے اور آپ گزار رہے ہیں ہنٹو ماؤت لائیو پی چیک ٹو پی چیک آپ کی لائیو گزر رہی ہے جیسے ہی آپ کی پی آ رہی ہے وہ خرچوں میں گزر رہی ہے آپ کی سیونگ نہیں ہو رہی سمجھ رہے ہو سمجھ رہا آپ یا نمبر فائی پہ جو کیڈگری آتی ہے وہ آتی ہے ہاؤسنگ ٹریسیز کی ورن سے کافی لوگ کینیڈا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاؤسنگ ٹریسیز نہیں رہی کینیڈا کی کمٹ ٹوڑ کر رکھ دی ہے اب جو لوگ نہیں آ رہے کینیڈا کے اندر گھر رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں گھر نہیں مرے اگر مرے ہیں تو ان کی رینٹی کافی زیادہ ہے اگر تو کوئی پر چیز کرنا چاہ رہا ہے کینیڈا کے اندر گھر تو صورتحال یہ ہے ڈیمانڈ سپلائے والا رول تو آپ لوگ جانتے ہیں ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اور سپلائے کافی کم ہے ہوا یہ تھا کہ یار کووڈ کے دوران گھروں کی مارکٹ کافی اوپر چلی گی تھی لوگوں نے اپنے گھر پہ دیئے دو دو تین تین گھر پہ چیز کر لی اسپیشلی دیشیوں نے اب یہ صورتحالہ ان سے موڑگیج نہیں پے کی جا رہی میاں بیوی تک کام کر رہے ہیں لیکن تب بھی جا کرنا وہ گھر کے موڑگیج نہیں اتار پا رہے ہیں اتنے برے علاعت ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پھڑو ساڈے کار اسی جائے بیک ہوم کیونکہ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ہم لوگ لمبے پیسے کمائیں گے اور اب پراپیٹی میں آیا وہاں بھوم لیکن آج کل کہل آج جو ہے پراپیٹی کے پراپیٹی آئیوی ہے تھوڑی سی نیچے اوپر سے جو انٹرس ریٹ ہے وہ اچھا خاصا ہوا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کمپاؤنڈ اٹرس بے کرتے ہیں جب آپ گھر خریدتے ہیں نا موڑگیج پہ کمپاؤنڈ اٹرس بے کرتے ہیں آپ یقین مانے جو گھر کی جو موڑگیج مینیمم وہ تین ہزار سے لے کے تیتیسو ڈالر ہے تو لوگوں کے لیے نا اسٹم موڑگیج اتاننا بڑا بڑا ایشو آیا ہے جس کی ورہ سے نا لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور رینٹ بھی اچھے خاصے بھرگے ہوئے ہیں یار جو اگر آپ اپارمنٹ لینا چاہ رہے ہیں ٹو بیٹرم کا اس کا رینٹ تقریباً اٹھانہ سو سے دو زہار ہے جیٹی کے پاس تین ہزار تک پہنچا ہوا ہے ٹرونٹو کی میں اگر بات کروں تو دو بیٹرم کا اپارمنٹ آپ کو تقریباً ستائیسو سے لے کے تین ہزار تک مر رہا ہے پر منت یا نمبر سکس کی جو کیڈگری ہے وہ ہے دیسی کلچر یا سوشل لائف آپ کہتے ہیں جو لوگ تو رسیداروں سے ملنا جننا دوستوں یاروں کے ساتھ مونمستیاں کنا پسند کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے اندر جب وہ یہاں پر آکے دو کمروں کی دیواروں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں اور یہاں پر تو عیدوں کا بھی نہیں پتا چاہتا کہ یار کب آ رہی ہے اپنی لائف میں اتنا مصروف ہوا ہوتا ہے جوب جوب سے کار گھر پھر جوب پتا ہی نہیں چاہتا ہے لائف اتنی فاس ہے کہ ایک سوائے ویکنڈ کے آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور ویکنڈ بغیر جب آپ کو چھٹی ملتی ہے تو آپ نے کنی ہوتی ہیں گروسز بغیرہ نونٹریز کا نی ہوتی ہیں جس کی ورہ سے نا سوشل لائف کافی کم ہو کر رہ جاتی ہے کینیڈا کے اندر تو کچھ لوگ جو سوشل ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند کرتے ہیں دوستوں یعنیوں کے ساتھ گھومنا پسند کرتے ہیں جب وہ کینیڈا کے آ کر اس طرح کی لائف گزارے ہوتے ہیں جس میں صرف کام 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 ہو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے لئے نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر آ کر قید ہو چکے ہیں لہٰذا ہم تو جا رہے ہیں بیٹھو اچھا تو جائے اس آج کے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کینیڈا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو لگا ہوگا آپ لوگوں کو اچھا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل پر لائک کمنٹ ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولنا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں تھانکس پور واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں